ڈیئر سٹوڈنٹ وی آف تو ڈسکس آباور دی میچر انڈرلائنگ کاؤز آف تا سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ہم نے ایسٹی جیز کے بارے میں باگفت کو کی ہے اب ہم ان کاؤز کو ایڈنٹی فائی کرنا چاہ رہے ہیں جو اس کی فل فل میں پرابلم کر رہی ہیں اب ہم اگر دیکھیں ایسٹی جی نائن کو اگر ہم دیکھیں انڈسٹری انویشن اور انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں جب ہم تو تو ہمارے پاس اس کی پروگرس رپورٹ کے مطابق وی آر میکنگ پروگرس اندر سام میری آر بٹ ناٹ فاسٹ اناف کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے کنفلکٹ ہیں اور انیکولیٹیز ہیں ہماری جو میچر انڈرلائنگ کاؤز جو ہمارے پاس بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ ہمارے پاس جو اسسمنٹ اس ناٹ ریزن تو گیو اپ تو ہوپ ان فیکٹ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بگ تھریٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کلائمیٹ چینج یہ ہماری بڑی کاظ ہے ہم نے اس سے بھی پہلے بات کی تھی اور ہم نے اس کو کنٹرول کرنے بھی بات کی ہے ہم اس سے پہلے بھی اس کو پر گفتگو کر چکے ہوں اور بڑی کمپریینسیب ہم نے گفتگو کی ہے کہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے ہم ایم ڈی جیز کے اندر ہم کو ٹارگیٹس بناتے ہیں ملین ڈیویلمنٹ گولڈز کے اندر ہم اس کو کسی حد تک حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن ہماری ٹکنالوجیکل چینج کی وجہ سے ہمارے پاس جو انڈسٹری کی چینج آئی جو ہمارے پاس انویشن آئی جو ٹکنالوجیکل چینج آئی اس کے وجہ سے ہماری ائر پلوشن ہوئی وہ ہماری کاز بن گئی وارٹر پلوشن ہوئی وہ ہماری کاز بن گئی اب جیسے دیکھیں دھویں سے ہم نے ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تو ہو گئے کہ ہم نے گاڑیاں بنا لی روڈ کے اوپر گاڑیاں گاڑیاں موجود ہیں اس سے نہ صرف دھوان ہوا بلکہ گلوبل وارمنگ بھی کاز بن گئی یعنی آپ دیکھیں ایک طرف ہم نے انویشن کی اور انویشن سے ہماری ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو گئی ٹکنالوجی ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کاز بن گئی اور وہ کاز کیا بن گئی وہ کاز بن گئی ہماری گلوبل وارمنگ وہ کاز بن گئی ہماری ائر پلوشن کی وہ کاز بن گئی ہماری وارٹر پلوشن کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس دونوں چیزیں اٹھے ٹائم یعنی ایک طرف ہم چیزوں کو حشیف کر رہے ہیں دوسری طرف وہ چیزیں کاز بن رہی ہیں ہماری حلدر بن رہی ہیں جو ہمارے ٹارگٹس لینے چاہ رہے ہیں ٹائم اینڈ ٹائم اکین وی ایف سین در دا پروگرس اس پاسیبل وی ایکٹ از اینٹرنیشن کومنیٹی دوسری ایمپورٹن بات وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو انٹرنیشن کومنیٹی نہیں سمجھیں گے اس وقت تک بھی ہم ٹارگٹس کو حشیف نہیں کر سکتے دیکھیں میں اگر اسبیت سے باہر نہیں آوں گا اگر میں اپنے آپ کو پاکستانی سے باہر لے کے آوں گا اور میں سمجھوں گا کہ پاکستانی تو میرا ایک فرد ہے پاکستانی تو میں ہوں لیکن پاکستانی کے ساتھ میں انٹرنیشن کومنیٹی کا بھی ممبر ہوں جب تک میں انٹرنیشن کومنیٹی کا ممبر اپنے آپ کو نہیں سمجھوں گا اس وقت تک جو ٹارگٹس اچیف کی جا رہے ہیں یہ جو ہم ٹارگٹس بنا رہے ہیں ان میں اچیومنٹ میں تھوڑا پرابلم ہوگا ہمارے پاس کیسے ہم کہتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ تک ہم نے کہا کہ ورلڈ لیڈرز کیم ٹوگیدر ایڈ دی جنائیٹڈ سیٹیٹ ان اگریڈ ٹو پلان ٹو اینڈ ایکسٹریم پاورٹی دیکھیں ہم نے کہا کہ ہم پاورٹی کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں اگر ہم نے پاورٹی کو ریڈیوز کرنا ہے تو ہمیں کیا ہمارے پاس ایشو کیا ہے ان ایکولیٹیز کو ٹیکل کریں بھئی ان ایکولیٹیز کسی بھی لحاظ سے ہوں ہم پاورٹی کو اگر ریڈیوز کرنے لیں گے اگر ہم ان ایکولیٹیز کو ایڈیس نہیں کریں گے تو ہم پاورٹی ریڈیوز نہیں کر سکتے تو ہماری کاز کیا ہوئی ہماری کاز اس کا مطلب ہے کہ ہم ان ایکولیٹیز کو سامنے لیں اور ان ایکولیٹیز کو لینے کے بعد ہم پاورٹی کو ریڈیوز کریں اس کے بعد ہمارے پاس جو now is the time for the government to step up and act bigger and the bolder to achieve the standing goal so no one is left behind دیکھیں ہماری جو underlining کاز ایک اور کاز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم no left behind کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس تمام کی تمام چیزیں ہیں ہماری جو resources ہیں ہماری جو technology ہے ہمارے پاس جو اس کی solutions ہیں ان سب کو inequality سے لے کے نکلنا اور جب تک ہم inequality سے نہیں نکلیں گے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے political leadership کی اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے leadership ہیں وہ frontman ہو کر اس کو take up کریں جب تک وہ ان تمام چیزوں کو ڈیس نہیں کریں گے جب تک ہم inequality اس کو نہیں ختم کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو international community کا member نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارے جو sustainable development goals ہیں ان کو حاصل کرنے میں problem ہوگی تو ہماری جو major underlining cause ہے اگر ہم چند لفظوں میں بات کرنا چاہیں تو وہ inequality ہے international membership ہے international community membership اپنی understanding ہے جب ہم عصبیت میں پڑھ جائیں گے عصبیت چاہ کیسی بھی ہو چاہے وہ مذہب کی ہو چاہے وہ culture کی ہو چاہے وہ customs کی ہو وہ بری ہے اوکے میں پاکستانی ہوں مجھے پاکستانی پہ فقر ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے پاکستان کے ساتھ international community کا membership ہونے کے ناتے international community کو بھی address کرنا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ میں ان کے اصولوں کے مطابق کام کروں تقوم کریں آپt مجھے دعا چاہے ان کی ب 종ترین اس کے لئے اج آپ کی بس چاہے موسیقی